مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ اسی طرح یاد رکھو تو گھر میں بھی امن اور محبت قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے بیسک فارمولے بیسک اصول ایک ہی ہوتے ہیں معیشت کا جو بیسک اصول ہے کہ کمانے والے زیادہ ہو کھانے والے کم ہو اسی اصول پہ ملک بھی ترقی کرتا ہے اور گھر بھی ترقی کرتا ہے ایسا ہی ہے نا کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم جوانوں کا ریشو بھوڑوں سے کیا کر دو بڑھا دو تو یہی اصول ہے پوری دنیا میں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہو نا ہمارے گھر میں امن قائم ہو جائے ہمارے گھر میں محبت ہوں تو آپ کے اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تو اتنا لبرل بنو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو جو میرے پاس گھر کے حالات اور واقعات آ رہے ہیں نا ابھی ایک لبرل فیملی میں باقیہ ہوا کہ اب میں وہ سناوں گا تو پھر وہ ان کو پتا چل جائے گا تو مناسب نہیں ہے کیونکہ اب اس میں میں ایسے جتنا بھی کردار کو وہ تبدیل کروں گا نا تو وہ سمجھ جائیں گے کوئی دوسرا سنا دیتا ہوں جو بہت پرانا ہو ان کو پتا نہ چلے یعنی بچوں کو لبرل بنایا براٹ مائنڈڈ بنایا کی مولنیوں کے چکر میں نہیں پڑنا تو بچے پھر اتنے آزاد ہو گئے چلو یہ تو میں سنا دیتا ہوں اس پہ انشاءاللہ جس کا یہ واقعہ ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے ایک صاحب نے مجھے بتایا میں نے اپنی بچی کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا ریٹائر آفیس ہے وہ ایسے ہی اسکیسی اسکول میں جو آج کل بڑے مشہور ہیں جن کے ایڈوکیشن لیول بہت اونچا بھاری بھر کم فیصے دے یہ پچھلے ہفتے کا انہوں نے مجھے بتایا یہ واقعہ کہہ رہے ہیں میں ایک دن بچی کو میں نے کہا نو سال کی بیٹی اس کو میں نے کہا پانی پلانا انگلیش میں کہتی ہے کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے بات آرہی ہے سمجھ میں ڈیڈی پاپا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانے چاہیے کیا رہے میری تو کھوپڑی گھوم گئی یار حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑے آفیسر ہیں یعنی وہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے جو مجھے پسنانا لگے اپنی داڑی بھی نہیں ہے امید ہے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن وہ کہنے لگے کہ یار مجھے یاد آیا کہ ہماری ماں یا ہمارے والد صاحب جب ہمیں پانی کا کہتے تھے تو ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کون پلائے گا لڑتے تھے ہم میں پلاؤں گا اگر نہیں میں پلاؤں گا کہنے ہم آدھا آدھا گھنٹا بیٹھ کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاؤں دباتے تھے کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا مسجد میں مولوی صاحب سے کہ ماں کی خدمت کر کے جو دعا لی جائے اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اسکولوں میں بھی یہ چیزیں بتائی جاتی تھی کہہ رہے ہم تو باپ کے پاؤں پاؤں دبانے کے لیے پانی تو زیادہ ضروری چیز ہے نا پاؤں دبانا تو کوئی ضروری فرض تھوڑی ہے اس سے کیا ہوگا پاؤں دبا کے بختی طور پر ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی کہہ رہے ہم تو پاؤں دبانے کا انکار کفر سمجھا جاتا تھا اور یہاں پانی پلانے سے نو سال کی بچی کیا کہہ رہی ہے کہ اپنا کام خود کیونکہ اسکول میں یہ مزاج بتایا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے کہہ رہے میں نے پہلی فرصت میں اس کو اسکول سے نکالا اب کہاں ایڈمیشن کیا یہ ان کی ہیڈک ہے ہوم اسکولنگ کا کیا یا کیا کیا یہ کوئی اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو انہوں نے کہا یہ تو پڑھ لکھ جائے گی لیکن یہ تو باغی بن جائے گی تو باقاعدہ یہ ابھی تو ہمارے ہاں لبرالزم اس اسٹائل میں ہے نہیں جو یورپ میں ہے ابھی تو اسکول اس طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں کچھ دن پہلے پاکستان میں ایسا ہوا بچے نے باپ باپ نے بیٹے کو مارا تو بچے نے پولیس کو کال کی پولیس کو کال کی کہ میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو پولیس والے نے کہا کہ کیا ہو گیا اگر ہاتھ اٹھا لیے تو باپ ہے نا اس نے لفٹی نہیں کرائے کیا خیال ہے کیونکہ پولیس والے نے کہا یار آج میں اس کو جیل میں بند کروں گا تو کل میں اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھاؤں گا وہ کہے گا دوسروں کے لیے اصول کچھ اور میرے لیے اصول کچھ اور تو وہ مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ کیسا قانون ہے وہ صاحب کہنے لگے پولیس کو فون کیا پولی لفٹی نہیں کرا رہی میں نے کہا الحمدللہ ہمارے پولیس میں ابھی انسانیت اتنی ہے خامخہ میں بے تہاشا مار پٹ رہا ہو بہت زیادہ کوئی ظلم کر رہا ہو تو وہ تو ناجائز ہے وہ الگ چیز ہے اس میں تو ہم بھی کہتے ہیں پولیس کو بتا بھائی یہ تو ہڈیاں توڑ رہا ہے خامخہ میں بعض لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں گھر میں آتے ہی چیزیں توڑنا پھوڑنا اٹھا کہ ادھر پٹک دیا ادھر پھوڑ دیا ایسے باپ بھی ہیں مارکیٹ میں تھوڑے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں بیوی کو مار رہے ہیں بلا وجہ بچوں کے سامنے ایک صاحب نے مجھے بتایا میرے والد نے میری ماں کو مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا یہ تھوڑی اس میں تو پولیس کا کیس اسلام بھی کہتا ہے اسلام بھی کہتا ہے کہ بھئی اس میں ہاتھ کی جو دیئت ہے وہ دینی پڑے گی بلکہ قصاص دینا پڑے گا اسلام کہتا ہے شوہر نے بیوی کا ہاتھ توڑا ہے تو جہاں سے ہڈی توڑی ہے نا اس شوہر کی ہڈی بھی وہی سے توڑی جائے گی تو اسلام ہے آپ تو پھر بھی پولیس کیس بنا کے چند جیل میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں اسلام نہیں چھوڑتا اسلام کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اس میں میہ بیوی میں کوئی فرق نہیں کرتا اس میں قرآن نے کہا آنکھ کسی کی پھوڑی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت شوہر نے بیوی کے مکہ مارا دانت ٹوڑ گیا تو اسلام عورت کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ عورت عدالت میں کیس کرے عدالت پکڑ کے ہتوڑا پکڑائے عورت کے ہاتھ میں اور اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ادھر کا دانت ٹوڑنے کے بجے پوری بتیس ہی نکل جائے گی ٹوڑنے نہیں آتے اس کو ویسے تو آتے ہیں سب کو الحمدللہ لیکن اگر نہیں آتے تو جلاب کو کہا جائے گا ڈاکٹر کو کہا جائے گا اس کا دانت نکالو یہاں سے پھر عورت کو یہ رائٹ ہے کہ چاہے تو ماف کر دے یا دیت لے لے دانت کی جو بھی دیت بنتی ہے یہ تو رائٹ کس نے دیا ہے شوہر نے بی بی کو قتل کر دیا تو عورت کے وارسین کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس شوہر کو کیا کر دیں قتل کر دیں عدالت کے ذریعے تو ایک سزا ہوتی ہے عدب سکھانے کے لیے عدب میں ناں تھوڑی توڑے جاتے ہیں یا ایسے تھوڑی مارا جاتا ہے جانوروں کی طرح تو میں تو ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو تمیز سے مارتے ہیں بچہ نہیں بات مانا دو تھپڑ لگا دی ہے اس کے انسان کا بچہ ون کیا کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیس یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی تو آپ کلچر کو تباہ کر رہے ہو اور بچے کے لیے اصل تو یہی ہے کہ محبس سے اس کی تربیت کرو لیکن سو میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمیز کی زمان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی خیرواہی اس میں کہ ان پر سختی کی جائے ابھی سودر جائیں گے میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں نا میری بچی چھ سات سال کی تھی اس نے پانچ روپے اٹھا لیے کہیں سے بغیر بتائے گھر میں میز میں پڑے ہوئے تھے اس نے اٹھا لیے تو میں نے اس کو محبت سے نہیں سمجھا میں نے ایک تھپڑ لگایا بچوں کو میں الحمدللہ نہیں مارتا ابھی یقین نہ آئے نا تو ابھی بچوں کو بلا کے میں آپ کو شہادت دلواتا ہوں کہ اببا مارتے ہیں کی نہیں مارتے ہیں اور یہ اس کی علامت پتہ ہے کیا ہے کہ بچے باپ سے محبت کرتے ہیں یا غیر ضروری روب میں ہیں اس کی علامت یہ کہ بچے باپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اببا ہمارے گھر سے باہر زیادہ رہیں گھر میں تھوڑا آیا کریں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اببا کم ہیں جلاد زیادہ ہیں اور اگر بچے چاہتے ہیں کہ اببو گھر میں رہے ہیں ہمارے پاس اس کا مطلب آپ اگر سختی کرتے بھی ہیں تو وہ جلاد والی سختی نہیں ہے تو الحمدللہ بڑی بات نہیں کر رہا اللہ نظر بس سے بچائے میرے بچے چاہتے ہیں کہ اببا کہاں رہے ہیں گھر میں رہے ہیں باہر نکلتے ہیں وہ سب پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کھیچ رہے ہوتے ہیں کہاں جا رہے ہو اور جہاں میں جا رہا ہوتا ہوں سب کی کوشی ہوتی ہم بھی اببا کے ساتھ چلیں لیکن اس کے باورود بھی ہم چترال تمیز سے لگاتے ہیں اس لیے کہ بھائی بچہ تو بے اقل ہے نا اس کے دن میں خوف بٹھانا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں تو میری بچی نے چھ سات سال کی تھی اس نے کہیں سے پانچ روپے نکال لی ہے تو میں نے ایک تھپڑ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا بہت ترس آ رہا تھا اس کے اوپر لیکن میں نے کہا آج چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ بھی نکال سکتی ایک تھپڑ لگایا کہا کہ کبھی بھی بغیر پرمیشن کے پیسے کہیں سے اٹھانے کی اجازت یہ بہت بڑا جرم ہے یہ چوری میں آتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اور سب بچوں کے سامنے لگا جاؤں سب ایسا ڈرے ہیں اب میں مطمئن ہوں مجھے پتا ہے گھر میں کہیں بھی پیسے پڑے ہوں گے بچے نہیں اٹھائیں گے وہ ایک پر روپ بیٹھ گیا بگر ہم یورپ میں ہوتے پیسے اٹھائیں ہم کہتے ہیں نہیں بچوں کو تمیز سے محبت سے سمجھاؤ بٹھا کہ دیکھو بٹا ایسے نہیں کرتے وہ تو تمیز سے تو سمجھا چکے تھے نا تمیز سے پہلی دفعہ میں تھوڑی ہے پہلے تو دو تین دفعہ تمیز والا پروگرام چل چکا تھا لیکن بچوں کو شیطان آکے برگلاتا رہتا ہے اٹھا لو کیا جا رہا ہے تو اس میں پھر سختی کرنی پڑتی ہے ایک دفعہ کر لی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ اس میں بچے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا ورنہ جب ایک دفعہ بچہ چوری سیکھ جائے نا وہ زلیل ہو جاتا ہے معاشرے میں پتہ چلتا ہے لوگوں کو یہ چور ہے پھر لوگ معاملات چھوڑ دیتے ہیں اس سے اس کی دنیاوی ترقی بھی ختم اور اخراوی بھی ختم حضرت عمر کے دور میں ایک چور کا ہاتھ کاتا حضرت عمر نے اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ کر رہا ہوں فرمایا پہلی دفعہ پکڑا نہ جاتا اگر پہلی دفعہ کر رہا ہوتا تو بہت دفعہ کر چکا ہے تو سختی کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے بلکہ فرض قرار دیا ہے کہ بعض موقع پر اولاد پر سختی کی جائے تو میں یہ ارز کر رہا تھا میرے بھائی اگر میں مسلم نہ ہوتا میں بچی پر ہاتھ نہ اٹھاتا مجھے پتا تھا کہ مجھے اللہ نے پرمیشن دی اس کے فائدے کے لیے اچھا ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو بچوں پر جب بھی ہاتھ اٹھاؤنا ایک تو بہت جانوروں کی طرح پیٹوں کو اٹھا اور اولو کا پتھا تو وہ تو آپ کا پتھا ہے ایسی گالیاں نا تو جو ریورس ہو کے کہاں آ رہی ہیں اچھا خیر یہ تو ایک مزہ ہے ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں بچے کو مارنے سے بچے میں منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے مارنے کے بعد پھر اسے مسلسل جب تانے دو گے نا پھر وہ باغی بنے گا اور پھر کنٹرول میں نہیں آئے یہ انسان کی نیچر ہمارے والد صاحب نے ہمیں مارا پیٹا ہے الحمدللہ فغر سے بتاتے ہیں جب دیکھتے تھے ٹیوشن کی چھٹی ہو رہی ہے پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے بندے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے لڑکوں میں پپ جی ہوتا تو اببا ہمارا قیمہ بنا چکے ہوتے ہیں اب تک کیا کر رہے تو پپ جی کھیل رہے ہیں تو لیکن ہمارے والد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے ان کی مغفرت فرمائے ان کی ایک بڑی پیاری بات تھی جب مارتے تھے تو اس کی تلافی کرتے تھے سمجھ میں آرہی ہے بات جہاں ٹھکائی لگی ہے اس کے بعد بیٹھ کے اتنی ہی محبت بھی دیتے تھے محبت سے سمجھاتے تھے پیسے دیتے تھے ٹھیک ہے نا خیال کرتے تھے عزت اور زیادہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت اچھا ہے نہیں بھائی یہ تو ماشاءاللہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹی بائیوٹک کے جو سائٹ ایفیکٹ ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں دیکھو انٹی بائیوٹک جب آپ کھاتے ہیں نا تو یہ جراسیم مارتی ہے باڈی میں تو انٹی بائیوٹک کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیماری کے جراسیم کون سے ہوتے ہیں اور صحت کے جراسیم کون سے وہ سب ہی پر سپری کرتی ہے تو اس سے آپ کی باڈی کے جو اچھے جرسوں میں ہوتے ہیں نا وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں شورٹ تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ طاقت کی گزائیں لو تاکہ وہ آپ کا جو ایمیون سسٹم میں وہ بڑھنا شروع ہو جائے یہ شہد ایک واحد انٹی بائیوٹک ہے جب آپ کھاتے ہیں تو صرف خراب جرسوموں کو ختم کرتا ہے وہ اور صحت مند جرسوموں کو اور طاقتور بنا دیتا ہے وہ یہ بھی دیکھو یہ خود سے بنا ہوتا تو اتنی تمیز ہوتی ابے جو انٹی بائیوٹک سائنس دان بنا رہے ہیں ان میں تو تمیز نہیں ہیں وہ تو سب کچھ ختم کر رہے ہیں جا کے تب ہی تو انٹی بائیوٹک کھا کے آدمی کیسا ہو جاتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آگمنٹن کھاؤ پندرہ دن کا کورس کرو پندرہ دن بعد آپ کے وہ جرسومہ تو مر گیا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن آپ بھی قبر کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں عجیب سے آپ کی پھر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کچھ کھا یار کوچ جوس موس بھی اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن شہد آپ ایک مہینہ کھا لو صرف خراب جرسومہ مریں گے اور جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری جراسی میں نا وہ اور صحت مند ہو جائیں گے تو خیر میں یہ اذکر رہا تھا کہ جب بچے پہ ہاتھ اٹھے یا گھر والوں پہ سختی کی آپ نے کبھی ہوتا ہے پڑا مڈا ہو گیا سختی کی تو اس کی تلافی کرنی چاہیے انسان ماں باپ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں بچوں کو کوٹتے پیٹتے رہتے ہیں اور پھر بجائے تلافی کریں ان کو محبت دیں ان کو تھوڑا تفریق کے لیے لے جائیں کچھ تھوڑے سے عزت دیتے ہیں تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں بھی ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے الٹا اور ظلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر بچے کو مارا بھئی اب غصہ اتار لیے ختم نہیں جی جب بھی وہ آئے گا نا یہ تو ہی دو نمبر آدمی یہ تو ہی چور اس سے کوئی اچھی توقع نہ رکھنا اس نے فلاں کیا چوری کرتے ہیں تو مجھے ظلیل کر کے چھوڑے گا مجھے تو اس سے کوئی توقع ہے ہی نہیں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں ہے تو بھر ٹھیک ہے نہیں ہے وہ یہی کہہ گا نا ہم تو اس کو مشورہ دی رہے ہیں کہ یہ نہ کہو آپ پھر بھی اچھے بنو لیکن شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو ظلیل کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بری حرکت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی کی برائیاں کسی تھرڈ پرسن بیٹا جب سنتا ہے کہ میرے باپ نے میرے خلاف بولا ہے تو باپ کا کہاوا بہت آثنٹک سمجھا جاتا ہے پھر عزت نہیں ہوتی تو جیسے آپ بیٹے کو فالو کرانا پڑے گا کہ وہ اسلام کو فالو کرے بھئی اسلام بیٹے کو کہتا ہے نا باپ کی اور ماں کی اطاعت کرو تو اسلام آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں لگاتا ہے اس میں ایک ذمہ داری ہے کہ غیبت جیسے کسی اور کے لیے حرام ہے آپ کے لیے اپنی اولاد کی غیبت بھی حرام ہے بہت مشکل ہے باہت سمجھانا جیسے کسی اور کو کسی کے سامنے زلیل کرنا حرام ہے تو اپنی اولاد کی عزت کا خیال کرنا بھی آپ پہ فرض ہے بلکہ اپنی اولاد کو رسوہ کرنے کا گناہ دوسروں کو رسوہ کرنے سے زیادہ ہے کیونکہ رشتہ داری میں آتی ہے یہ چیز آپ اپنی اولاد کو آگ کر سکتے ہو جائدات سے بولو نہیں کر سکتے نا خونی رشتہ یہ ختم نہیں ہو سکتا تو بلڈ ریلیشن جیسے اولاد کا باپ کے ساتھ ہے باپ کا بھی اولاد کے ساتھ ہے یا نہیں ہے تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوہ کرے اگر اس میں کوئی جرم ہے بھی تو باپ پر واجب ہے کہ اس پر پردہ ڈالے وہ یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا ماں مائیڈے کہ سٹھا پی رہا تھا پتا ہے یہ جنہ میں نے یہ ہے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں مجھے بھی بتاتے ہیں ہاں کسی سے مشورہ لینا ہے کسی خیرخواہ سے کہ بھئی وہ مشورہ دے گا کہ بچہ بگڑ گئے آئے تو مفتی صاحب مشورہ دیں کیسے سیٹنگ پہ آئے وہ مشورے کے طور پر برائی کرنا ایک الگ بات ہوتی اس میں ساری دنیا کے سامنے ڈھنڈورہ نہیں پیٹتا اس میں مخصوص لوگوں کے سامنے جا کے جیسے بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائے گا میرے بچے کا پیڑ خراب رہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بتاتے ہیں نا ڈاکٹر کو تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوہ مت کیا گا بلکہ لوگوں کے سامنے عزت دو اس سے اولاد کا دل بڑا ہوتا ہے کیار میرا باپ مجھے بولو نا عزت دیتا ہے بہت بڑا دل ہوتا ہے پھر وہ قربانی دے گا آپ کے لئے تو نہ ماں اپنی بیٹی کو زلیل کرے ماںیں بھی بڑا رسوہ کر رہی ہوتی ہیں بچیوں یہ تو کام ہی نہیں کرتی یہ تو سارا سا دن پڑی رہتی ہے وہ بیٹیاں میں جو دوسروں سے سنتی ہیں ہماری اممہ ایسی برائی تو منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں این امید چیزی زیاد باپ انowski تھنک چک کو زے زdoorش ای다보 رسی حتی ہے